اسلام علیکم and have a good wala morning to all of you یس جب early morning بارش کی ساؤنڈ سے آپ کی آنکھ کھلے تو سیف مارننگ ہی نہیں فول ڈے ہی بہت گوڑ ہو جاتا ہے سوات بارش کی بہت پیاری سی ساؤنڈ اور سویٹ سی خوشبو سے میری آنکھ کھلی اس لیے ابھی تک اتنا کام کرنے کے بعد بھی موڈ فریش ہی ہے تو جناب دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو endless خوشیات آ کرے اور ہماری زندگیوں میں ہزاروں ایسی خوبصورت مارننگز آئیں تو اس ٹائم میں اپنے لیے breakfast ready کر رہی ہوں کیونکہ شکیل اور ارحم تو ابھی مزے میں سو رہے ہیں میری تو مجبوری ہے کہ میں نے جانا ہے تو وہ دونوں تو اپنی نیند پوری کر کے ہی اٹھیں گے اچھا جب اس طرح بارش ہو رہی ہو تو دل سے ایک ہی دعا نکلتی ہے کہ بس cool time تک بارش نہ رکے پر بارش بھی آگے پیچھے رکتی نہیں ہے پر ایسے موقعوں پر exact جانے کے ٹائم پہ ہی رک جاتی ہے تو پھر بہت غصہ آتا ہے ارحم اور شکیل کے لیے میں نے milkshake بنا کے رکھ دیا ہے تاکہ جب وہ اٹھیں تو پی لیں تو میں آگئی تھی گھر واپس اور اب as usual کھانا بناوں گی اچھا ایک بات جو میں کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں میرا کوئی cooking channel نہیں ہے اور نہ ہی میں کچھ special بنا رہی ہوتی ہوں بس ڈیلی جو بھی گھر میں روٹین میں کر رہی ہوتی ہوں وہ ہی آپ کے ساتھ گپ شپ کرتے ہوئے شیئر کر دیتی ہوں اور میں کوئی professional cook نہیں ہوں بھئی اور پتہ ہے میں نے تو cooking کرنا بھی شادی کے بعد start کی کیونکہ گھر میں سب سے چھوٹی تھی تو کبھی kitchen کا روکھی نہیں کیا تھا پکاپ کھایاں مل جاتا تھا سب لیکن شکر ہے جب cooking start کی after marriage تو اچھا ہی بنا لیتی ہوں کیونکہ کہتے ہیں نا کہ husbands کے دل تک جانے کا رستہ ان کے میدے سے ہو کے گزرتا ہے and الحمدللہ I have a very special place in my husband's heart so it means کہ میرے کھانے میں کچھ تو اثر ہے کہ میں ہارٹ تک پہنچ گئی خیر it's just a saying I think کیونکہ ہارٹ تک پہنچنے کے لیے I think آپ کو کوئی قدر کرنے والے کا ملنا ضروری ہوتا ہے تو دعا ہے کہ اللہ پاک ہر لڑکی کا نصیب بہت اچھا کرے اور ہر married girl کی life پہ اس قدر کرم کر دے اپنا کہ وہ کبھی بھی بے بسی کی انتہا پر نہ پہنچے خیر میں نے سوچا تھا کہ آج کوئی serious بات نہیں کرنی اور میں پھر سے start ہو گئی وہی آج ہم نے safe happy happy والی باتیں کرنی ہے so اس sad topic کو ہم یہی پہ end کرتے ہیں کیونکہ میری cooking بھی ہو گئی ہے اور میری helper بھی آ گئی ہے اور آج پھر مجھے کروانی ہے deep cleaning جو کہ مجھے بہت مشکل کام کر لگتا ہے actual میں ہوا یہ کہ صبح بارش سے پہلے بہت تیز آنڈی آئی ہم تو خیر سو رہے تھے اس لیے کچھ پتہ ہی نہیں چلا پر جب اٹھ کے میں باہر نکلی bedroom سے تو ہر چیز ڈسٹی ڈسٹی ہو رہی تھی کیونکہ windows open تھی kitchen کی اور پھر garage اور gate سے بہت دست آ جاتی ہے جب آنڈی آئے تو so میں نے سوچا کہ آج اچھے سے cleaning کرواتی ہوں but before ending the video all of you must comment and like my video also subscribe my channel if you not subscribe till now take very good care of yourself and till tomorrow Allah Hafiz موسیقی موسیقی موسیقی